اسلام علیکم سب سے پہلے ہے ورڈ کیا کیا کے لئے ہم کون سا انگلیش ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس what what are you doing اب کیا کر رہے ہو اگر کیا کیا آجائے اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں what all اور کیا یا اور کیا کیا what کیا یا کیا کیا کے لئے اور اور کیا یا اور کیا کیا جب آئے گا تو ہم what کی جگہ پہ یا what all کی جگہ پہ یوز کریں گے what else کتنے بجے at what time کتنے بجے تک by what time کتنے بجے سے from what time اور since what time since اور for کا یوز ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب کسی بھی work کی یا کسی بھی action کی initial stage کو ہم نے describe کرنا ہے denote کرنا ہے تو ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں since اب یہاں پہ کتنے بجے سے initial point ہی ہے تو وہاں پہ کیا آج یوز کر سکتے ہیں since کتنے بجے سے پہلے before what time before کا مطلب پہلے what time کس time سے کیوں کے لیے use ہوتا ہے why کس لیے forward یا what for یہ دونوں ہی ہم use کر سکتے ہیں تو کیا تو پھر کب کیا یا پھر کیا کے لیے use ہوتا ہے then what what then یہ دونوں words ہم use کر سکتے ہیں کب کے لیے use ہوتا ہے when کب کب کے لیے how often کب تک until when how long till when سب سے since when for how long from when کہاں کلی use ہوتا ہے where کہاں سے from where کہاں کہاں where all کیسے how کیسے کیسے کس طرح کے what kind of what type of کیسے کیسے لو what kind of people what type of people کون کے لیے use ہوتا ہے who کون کون who all کون سے which کون کون سے which all کون سی شر which شر کون کون سی شر which all شر کون سا لڑکا which boy کون کون سی لڑکی which all girls کون سا کون کون سا کون کون سی لڑکا which all کنز کس کا whose کیسے کسے کس کو اس کے لیے use ہوتا ہے whom جیسے ہم پڑھتے ہیں to whom it may concern اس کا تعلق کس سے ہے تو وہاں پہ کس کا جو meaning ہے وہ دیتا ہے ہمیں whom کس کے ساتھ with whom کس کے لیے for whom کس کے بارے میں about whom whom کس کے ذریعے why whom کب اور کیوں when and why کب اور کہاں when and where کب اور کیسے when and how کب اور کسے when and who کتنے how many کتنے how many people ایسے کتنے لوگ how many such people how many کتنے people لوگ آگیا اور جب یہاں پہ ہم such people لگا دیں گے it means ایسے کتنے لوگ کتنا how much کتنی چینی how much sugar ہم یہاں پہ how much کیوں use کر رہے ہیں how many کیوں نہیں use کر رہے ہیں کیونکہ how many جو ہوتا ہے وہ countable کے use ہوتا ہے چینی کے grains کو آپ count نہیں کر سکتے اس لئے جو sugar ہے اس کے لئے ہم use کرتے ہیں how much کتنے کلوگرام چینی how many کیجز of sugar چینی کے کتنے دانی how many grains of sugar دانی کی انگلیش ہوتی ہے green کتنے چاول how much rice اب چاول چینی کی طرح یہ بھی ہم count نہیں کر سکتے اس لئے یہاں پہ how many how much use ہوا چاول کے کتنے دانی how many grains of rice کتنے کلوگرام چاول how many kgs of rice آپ میں سے کتنے how many of you کتنا دودھ how much milk دودھ کے کتنے glass how many glasses of milk کتنے little دودھ how many of milk اب دودھ نہیں discuss کیا جا رہا تھا دودھ کے glass کو discus کر رہے اس لئے یہاں پہ how many use ہوا ہے جہاں پہ little دودھ کے use جو ہیں ہم count کر رہے ہیں جب little جو ہے وہ count it means کہ یہاں پہ بھی how many use ہوا ہے how much use نہیں ہوا میرے کتنے بھائی بھائی ہم گین سکتے it means how many brothers of mine mine مطلب میرے یہاں پہ mean use کرتے ہیں mine تمہارے کتنے بھائی how many brothers of yours yours mean تمہارے یا آپ کے اس کے کتنے بھائی how many brothers of his or her his third person کو denote کر رہی یہاں پہ بھی use ہو رہا ہے اس مطلب third person ہے how many brothers of his and her میرے کون سا بھائی which brother of mine تمہاری کون سی بہن which sister of yours کس لڑکی کا بھائی which girls brother girls brother girls پہ یہاں کے بعد third person کی بات کر رہی ہیں جو اس second person سے related ہے which girls brother اس لڑکی کا یہ ہمیں meaning دیتا ہے لڑکی کا بھائی یہ وہ کچھ WH family والے question words ہیں ہم ویسے پڑھتے ہیں why when where whom who whose کچھ اس طرح کے سے لیکن یہ تمام دو list ہے جو جو ہمارے sentence structure کے حساب جاتے ہیں ان میں use کرتے ہیں ان کو آپ جو interrogative sentences structure میں آپ question والے sentence بناتے ہیں ان میں use کریں اور اپنی speaking level کو powerful کریں